بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو گھر پہ ٹوٹیلاز بنانا سکھاؤں گی ویورز کہ کس طرح آپ فل ٹوٹیلاز گھر پہ بنا سکتے ہیں فلنگ کر سکتے ہیں ایزیلی بچوں کے لئے لنچ کے لئے بنا سکتے ہیں ایز سنیک آپ ریڈی کر سکتے ہیں کچھ بھی اگر آپ کے پاس گھر میں اوالیبل نہ ہو یا آپ باہر سے نہیں منگوا سکتے تو آپ گھر میں اس کو ایزیلی بنا سکتے ہیں ٹوٹیلاز کے لئے آپ کو ٹوٹیلاز ریپ لے لینے ہیں ڈان بریڈ کے ہمارے پاس ایزیلی اوالیبل ہوتے ہیں تقریباً 350-360 روپیز میں آپ کو ایک ٹوٹیلاز اس میں ملتے ہیں وہ آپ نے لے لینے ہیں اور اس کو فلنگ کے لئے آپ نے ایک تبا لے لینا ہے تبا پہ آپ نے تھوڑا سا آئل ڈال لینا ہے اور آپ نے بوائل کی ہوئی آپ نے اس میں بیف اس میں ایڈ کر دینا ہے فرائی کرنا ہے اس میں ہلکا سے اس کو بھوننا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ ہر طویہ پہ ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو بھون لیا ہے یہ بوائل ہے تو اس کو آپ بھون لیں اس کے بعد آپ نے اس میں سوئے ساوس ایڈ کر دینا ہے تقریباً 1-2 ٹیبل سپون آپ اس میں سوئے ساوس ایڈ کریں چیلی ساوس آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے ریڈ چیلی ساوس اس میں ایڈ کریں تقریباً 2 ٹیبل سپون آپ اس میں چلی سوس بھی ایڈ کریں یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں ایڈ کر کے اس کو دوبارہ سے اس میں مکس کر دینا ہے اچھی طرح سے سوسس کو اس میں مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں ہرپس ڈال دینے ہیں زیرہ اور زیرہ آپ اس میں ڈال دینے سابل زیرہ اس کے بعد آپ نے اس میں کشمیری لال مرچ ایڈ کر دینی ہے اس میں آپ نے ہلی پاورڈر ایڈ کر دینا ہے اور گرین چلی فلیکس آپ اس میں ایڈ کریں آپ چاہیں تو اس میں آپ اور بھی ہرپس ایڈ کر سکتے ہیں چاٹ مسالہ ایڈ کریں گرم مسالہ اس میں ایڈ کریں تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ڈال سکتے ہیں یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیں اور اس کو ہم نے اس طرح سے اس میں ٹاوس کرنا ہے تاکہ یہ سارے مسالے جو ہیں یہ سارے ہمارے جو بیف ہے اس پر لگ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس بیف کو ایک سائٹ پر کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے پیاز لینا ہے لمبہ لمبہ کاٹ کے ہم نے پیاز طوے پر ڈالنا ہے اور تھوڑے سی ٹیمارٹر ہم نے اس میں ڈال دیں ہیں اس طوے پر اور اس کو جو ہے ہم نے اس کو ہم نے ڈھک کے رکھ دینا ہے تاکہ یہ تھوڑے سی اس میں نرم ہو جائے اور پھر ہم اس کی فلنگ کریں ریپس میں تو اس میں بہت زیادہ اس کا فلیور آتا ہے جب یہ سبزیاں جو ہے ہم اس میں ڈالیں گے جب یہ تھوڑی سی اس میں گل جائیں تو اس کا بہت زیادہ اس میں فلیور آتا ہے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے اس طرح سے اس میں مکس کر دینا ہے اور پھر آپ نے جب اس کو اس میں مکس کر دینا ہے تو پھر آپ نے اس میں کوئلہ رکھ کے اس کا جو دھواں ہوتا ہے وہ آپ نے اس کو دے دینا ہے کوئلہ کو گرم کر کے آپ نے رکھ دینا ہے اس پر ایک دو کترے آپ نے آئل کے ڈال دینا ہے تو وہ اس میں اس کا فلیور آئے جائے گا سارے بیف میں اور ہماری سبجیوں میں پھر آپ نے ریپس لے لینے ہیں ٹروٹیلا ریپس جو ہے وہ آپ نے لے لینے ہیں اس کو آپ نے ہاف تک کٹ کر دینا ہے ایک سائٹ پر آپ نے میونیز کا پیسٹ لگا لینا ہے دوسری طرف پر آپ نے جو سبجیاں ہم نے طوے پر تھوڑی سی فرائی کی تھی وہ ہم نے اس میں ڈال دینی ہے کیوکمبر بھی آپ اس میں ایڈ کریں آپ چاہے تو اس میں آپ کیرٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں پھر دوسری طرف پر ہم نے اس میں بیف ایڈ کر دینا ہے جو ہمارے مسالہ والا بیف تھا وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور پھر فورت سائٹ جو ہے اس پر ہم نے کیچپ ایڈ کر دینا ہے ہم نے اس میں چھلی گالک کیچپ جو ہے وہ آپ اس میں ڈال دیں اور اس کا پیسٹ آپ اس میں سپریڈ کر دیں تو ہم اس کو سپریڈ کر دیں گے فور سائٹس پہ ہم نے اس کو اس لئے سپریڈ کیا ہے کیونکہ ہم ٹوٹیلا کے پاکٹس بنائیں گے تو اس کے پاکٹس کے لئے ہم نے ان کو ساری سائٹس پہ ہم نے ان کی ساری چیزیں اپلائی کی ہیں فور سائٹس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سے یہ پاکٹس ریڈی ہیں اب ہم نے اس کو ایک پین میں اس کے دونوں سائٹس کو اس پہ کلر دینے کے لئے اس کو فرائی کرنا ہے ہلکا سا ایک طبعہ پہ آپ اس کو گرم کر لیں اس طرح اور آپ اس کو ایز اٹس سرف کریں دوبارہ آپ اس کو چٹنی یا کیچپ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا جب آپ اس کو بنائیں گے اور اس کو کھائیں گے آپ بچوں کو اس کو سرف کر کے بنا سکتے ہیں لنچ میں دے سکتے ہیں تو ویورز آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اب آپ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ